مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ریلیف دو سو یونٹس تک بجلی ٹریف میں اضافہ واپس وزیر آزم کی ہدایت پر وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمڈی کے ذریعے منظوری دی ریلیف جولائے اگست اور ستمبر کے لیے دیا گیا سارفین کو پچاس ارب روپے کی سبسیڈی ملے گی ماہانہ پچاس یونٹ تک لائف لائن سارفین کے لیے فی یونٹ ٹریف تین آشاریہ نو پانچ روپے برقرار اکاون سے سو یونٹس تک ٹریف سات آشاریہ سات چار روپے ہوگا وفاقی کابینہ نے بجلی کی بنیادی ٹریف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافہ منظور کیا تھا حکومت کے پوسٹ بجت اقدامات سے آئیم ایف خوش ساڑھے چھے عرب دورا کا طویل مدتی ریلیف پیکس ملنے کی راہ ہموار ہونے لگی حالیہ سیفری کی روزہ ورچول مساکرات میں ریونیو بڑھانے کے لیے سبسیڈی بسیط کم اور ٹیکسٹ میں حصولات بڑھانے پر اتفاق تفصیلات رواہ ہفتے کی میٹنگ میں تیہ ہونے کا امکان ہے سنی اتحاد کانسل کی مقصود نشستوں کا کیس چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تیرہ رکنی فول کورٹ میں سماعت شروع سنی اتحاد کانسل کے وکیل فیصل صدیقی جواب الجواب دے رہے ہیں اٹرنی جنرل نے مقصود نشستیں سنی اتحاد کانسل کو دینے کی مخالفت کی دیگر سیاسی جماعتیں بھی مقصود نشستیں سنی اتحاد کانسل کو دینے کی مخالفت کر چکی فارم سنتالیس کی حکومت نے بدترین بجٹ سے معیشت کی شہرک کٹ لی ہے نواز شریف شہواز شریف اور بلاول جلد عدالتوں میں نظر آئیں گے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو وابر آوان کا ایک بار پھر نو مائی کے واقعات پر جھوڑی شیل کمیشن بنانے اور بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کا اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ حساس ادارے کو کال ٹریس کرنے کے اختیار مل گیا نامزد آفیسر کال ٹریس کر سکتا ہے فیفاقی قابیرہ نے سرپلیشن سمدی کے ذریعے منظوری دے دی فیصلہ قومی سلامتی کے مفاد میں کسی جرم کے خدشے کے پیش نظر کیا گیا آفیسر کی نامزدگی اختیار پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایکٹ انیس سو چانوے کے سیکشن چون کے تحت دیا گیا این اے اٹھالیس سے متعلق کیس الیکشن ٹریبیونل کا کامیاب امیدوار راجہ حرب نواز اور ریٹرننگ افسر کو فارم پینتالیس چیالیس اور سنتالیس جمع کرانے کا حکم عدالت نے ہدایت کی کہ اگر کسی کو سرٹیفائیڈ کوپی چاہتے ہیں تو ریجسٹرار کو دخواست دے کر لے سکتا ہے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو کون ذمہ دار ہے واقعی تحت تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے مزید سماعت پندرہ جولائی تک ملتویل بانی بی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عدت نکاح کیس کا فیصلہ ایک ماہ میں کرنے کا حکم برقرار اسلامباد ہائی کورٹ نے مدت کی تائین کی ڈیریکشن کے خلاف درخواست مسترد کر دی جسٹس میاگل حسن اور انگزید نے خاور مانکہ کی نظر سانی درخواست خارج کی اور ٹرائل کورٹ کو ایک ماہ میں فیصلہ کرنے والی ججمنٹ برقرار رکھی وکیر سلمان اکرم راجہ نے کہا عدالت کے لیے بارہ جولائی تک فیصلہ کرنے کی ڈیڈ لائن ہے آنوی برادری افغان محاضرین کی وطن واپسی کے مسئلے میں مدد کریں وزیراعظم شہباز شرکیو کی اہوائے متحدہ کے ہائی کمیشنر برائے محاضرین سے گفتگو شہباز شریف کا کہنا تھا کہ متعدد چیلنجز کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ افغان محاضرین کی انتہائی عزت اور وقاع کے ساتھ میں اسبانی کی ان کی وطن واپسی ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے آرمی برادری مسئلے کے دیر پا حل کے لیے اجتماعی سمداری کا مظہرہ کریں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا بڑا اقدام پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارسین کو سولر پینلز لینے کی منظوری روشن گھرانا پروگرام کی منظوری آج کا بینہ سے لی جائے گی سولر پینلز کی لاغت کا نوے فیصد پنجاب حکومت اور دس فیصد ساریف ادا کرے گا سولر پینلز پانچ سال کی آسان اکساد پر ساریفین کو فراہم کیے جائیں گے دکان کا بل ہمارا آیا ہے جو ہر مہینے پانچ ہزار یا چھ ہزار آتا تھا اس ماہ سترہ ہزار روپے کا بل آیا ہے دکان کا بل ہمارا آیا ہے دس ہزار روپے اور ایک پنکھا استوال کرتے وہ بھی اب زیادہ بل آنے کے وجہ سے ہم نے بن کر چیکی سائیکل جس پر وہ سکول پڑھنے جاتا تھا وہ بیچی اور ایک کولر بیچا پھر جا کر کئی بل کی قیمت پوری ہوئی تو وہ ادا کیا ملتان میں بجڑی کی بے تہاشا بلوں اور اوور بلنگ سے گھریلو اور کمرشل ساریفین تنگ دکانداروں کا کہنا ہے کہ گھریلو اشیاء فروخت کر کے بجڑی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں حکومت مہنگائی کم کرے اور ہمیں جینے دے ادھر حیدر آباد میں بھی ادافی بلوں سے پریشان عوام کا حکومت سے ریلیف دینے کا مطالبہ یہ ایک سستی پروٹین سمجھی جاتی تھی جو گروں میں لوگ یوز کرتے تھے بچوں کے لیے لے کے جاتے تھے ان کے پہنچ سے باہر ہو چکی ہے بندگو بیجے ڈیر سر پر کلو تھی آپ پتا کہ یہ دو چالیج پر ہے کیونکہ پہلے میں گائی اتنی زیادہ ہے جو گریلو دو پکا کھانا کھانا ہوتا ہے وہ بس کے پہنچ دور ہو چکا ہے بہت بری صورت ہے حالے اس وقت ہمارا جو کاسٹا پروڈیکشن ہے وہ ہمارے کنٹول سے باہر ہو گئی ہے کیونکہ شیٹس مہنگی ہو گئی ہیں اس کے ساتھ جو بھی راہ میٹریل ہمارا آ رہا ہے فوم ہمارا مہنگا ہو گیا ہے ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے کیمتے آسمان پہنچ آسمان تک پہنچ گئی ہے انسان دوکہ پرندہ بھی نہیں پکڑ سکتا اب یہ ہے کہ میں گھر سے لے کر آیا تھا پانچ سوڑ پہ اور بھی لڑ جگر دی بجٹ اور شدید مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی نانٹی ٹو نیوز عوامی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بن گیا فریج پنکھے اے سی مہنگے الیکٹرونکس کی دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان سے بات کرنے لگیں بلب سویچ بٹن، الیکٹرک تاریں، سیلنگ فین کی قیمت میں بھی چالیس فیصد تک کا اصافہ فن نیچر سے وابستہ تمام راو منٹیلر کی قیمتیں بھی پہنچ سے باہر ہو گئیں ادھر بچوں کے ڈائپر بھی مہنگے چودہ سوارا ڈائپر کا پیکٹ سونہ سوار پہ تک جا پہنچا بلاول بھٹو نے خیبر پکتوخواں کے بجٹ سے دہشتگر تنظیموں کو فنڈنگ کا الزام لگا دیا بولے حکومت کی اے پی سی میں اپنی تشویش اور تجاویز پیش کریں گے قیدی نمبر 804 پر مقدمہ درج کرانے کا کوئی ارادہ نہیں دوسروں کو پکڑنے والا خود پکڑا گیا تو امریکہ سے آوازیں اٹھنے لگی موجودہ حکومت پیپلز پارٹی کے ووٹوں پکڑی ہے دہشتگردوں کے ساتھ معاہدے پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں ہوئے مشیر اطلاع کیپی بیریسٹر سیف کا بلاول بھٹو کو جواب اسلام آباد اور پنجاب پولیس پر کارکنان کو غیر قانونی گرفتار کرنے کا الزام بھی لگا دیا کہا اسلام آباد کے جلسہ معتل کرنا رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارنا اور کارکنان کو اٹھانا ثبوت ہے کہ جالی سرکار نے پی ٹی آئی کی عوامی طاقت کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے بانی پی ٹی آئی اور کارکنان کی رہائی کے لیے جلد ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان پنجاب میں دس سے پندرہ جولائی تک مونسون بارشوں کے دوسرے سپیل کی پیشگوئی بارہ سے سٹوڑا جولائی تک جنوبی پنجاب میں آندھی اور تیز بارش متوقع ندین آلوں میں تغیانی کا خطرہ پی ٹی آئی میں نے بڑے شہروں میں اربن فلرڈنگ کا الٹ جاری کر دیا آج ملک کے بہشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا